اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ خوبصو آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کو ٹائٹلل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں کیا بنانے چاہ رہی ہوں آج میں بنانے چاہ رہی ہوں رمضان سپیشل چکن پکوڑا ریسپی چکن پکوڑا بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تھری کیجی چکن لیا ہے جس کو ابھی میں نے واش نہیں کیا اور اس کو میں نے ٹو میئرمنٹ کپس کے اکورڈنگ ٹو کپس جو ہے بس میں پانیٹ بالا ہے ٹو کپ سرکہ اور ٹو ڈیبل سپور نمک ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور پینتالیس منٹ کے بعد میں اس کو واش کر لوں گے اب جی پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کو کر لیا ہے واش چار سے پانچ دفعہ پانی سے گزار لیں اور واش کرنے کے بعد آپ اس کو اس ٹینر میں رکھ دیں اور نیچے اس کے ایک بال رکھ دیں تاکہ اس کا باقی کا پانی جو ہے وہ بھی اس میں سے نکل جائے اور اب ہم آئیں گے بیٹر کی طرف بیٹر بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے لسان درک درک کا پیسٹ، ہری میج، لیمون، نمک، گرم مسالہ اور دھنیا پاودر اور بیسن اور میدہ اچھا جی میں نے جو ہے لسان درک کا پیسٹا وہ 3 ٹیبل سپون لیا اور اس میں 7 سے 8 مرچن ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے گرائنڈ کر لیا ہے 1 کپ جو ہے میں نے یہاں پر لیا ہے میدہ اور 2 کپس بیسن لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر دھنیا پاودر لیا جو کہ خود گھر میں پیسا ہے اور 1 ٹیبل سپون جو ہے یہاں پر گرم مسالہ ہے اور حضبی ضرورت نمک ہے آپ اس میں ڈال لیں اور 3 سے 4 لیمون کا رس ہے اوکے گائز اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے چمچ کی مدد سے یہ جو بیسن اور میدہ ہم نے مکس کر کے رکھا ہے اب اس کو مکس نہیں کیا اب اس کو پراپر مکس کریں گے آپ چمچ یا کانٹے کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو چھنی سے چھان کے استعمال کرنا ہے کیونکہ چھنی سے چھاننے کے بعد جو ہے یہ بہت سمودھ سا ایک بیٹر بنے گا اس میں کوئی لمس جو ہے وہ نہیں بنے ایک تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو چھنی سے چھاننے اور دوسرا جب آپ بیٹر بنا رہے ہوں گے تو آپ نے چمچ جو ہے وہ تیز دیز چلانا ہے اور ساتھ میں پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا بیٹر بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں جی میں نے بڑا سا بھول لیا ہے اور میں نے اس میں ڈال لیا ہے یہ جو میدہ اور بیسر مکس کیا وہ ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں گرم مسالہ ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک آپ حسبیز روڑ لے لیں میں نے یہاں پہ ٹری ٹیبل سپون نمک لیا ہوا ہے جتنی بھی کونٹیٹی ہم نمک کی پسند کرتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دیا ہے دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر بھی میرا ٹو ٹیبل سپون تھا آپ جو ہے اس کی کونٹیٹی کم زیادہ اکورڈنگ ٹیور ٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسا ٹیسٹ آپ پسند کرتے ہیں اس ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اب اس میں شامل کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ جو کہ ٹری ٹیبل سپون ہے اور ساتھ میں اس میں ہری مرچے جو ہیں وہ ساتھ سے آٹھ عدد ہیں جو کہ میں نے اسی کے س ساتھ ہی پیسٹ لیں تھی اور آپ نے ہی ون بائی ون ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح کرنا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم اس میں جو ہے تین سے چار لیمون کا رسپیس میں ڈال دیں گے آپ نے بیٹر جو ہے اس کو مکس کرتے میں جو ہے چمچ جو ہے وہ بہت احتیاط سے چلانا ہے اوکے گرلز اوکے گائز اب ہم جو ہے اس کو بیٹر کو ہندر چیزیں ڈال چکے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے ہلکا ہلکا آپ اس کو مکس کرتے جائیں اور ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر دے جائیں فیلحل میں جو اس میں پانی ڈالوں گی وہ ڈیڑھ کپ ہوگا تقریبا ایک سے ڈیڑھ کپ جو ہے میں اس میں پانی ڈالوں گی آپ نے میئرمنٹ کپ سے میئر کر لینا ہے اگر آپ کو آئیڈیا نہ ہو تو ادروائز اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو پھر آپ اندازے سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں اور یہاں جو میں نے پانی ڈالا ہے وہ ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اب اس کو آپ ہلکا ہلکا چمچ سے ہلاتے جائیں شروع میں آپ اس کو ہلکا ہلکا لیں اور بعد میں آپ نے آپ جو ہے اپنے ہاتھ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز کر لی جائے گا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں کوئی گھٹلیا نہ بن جائیں یہ ہمارا سپود بیٹر ایک پیسٹ کی طرح بیٹر تیار ہونا چاہیے اب اس میں مزید تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تو آپ کا بیٹر زیادہ اچھا بن جائے گا یہ دیکھیں گائز میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے اور ج جو بیٹر ہے وہ تقریباً تھک ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے اتنا تھک ہونا چاہیے کہ وہ جب آپ اس میں چکن ایڈ کریں تو وہ چکن کے ساتھ لگ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ چکن جب ہم اٹھائیں تو وہ ٹپکنے لگ جائے یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ اس میں 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 نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا جو ہے نا زردے کا رنگ کلر کے لیے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے یہ آپشنال اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن کریں گے تو اچھا لگے گا ایک اچھا سا کلر آئے گا اب تقریباً ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم چکن کی طرف آئیں گے اور چکن کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد اب اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا ہاتھ پہ آپ گلاف پہن لیں ٹرانسپرین گلاف جو ملتے ہیں وہ پہن لیں اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیں اگر آپ کو جلدی ہے پکانے کے لیے تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اور دو سے تین گھنٹے رکھنے کے بعد یہ اچھی طرح میرینٹ ہو جائے گا اس کے اندر ہر مسالہ جو اچھی طرح اس کے اندر چلا جائے گا تو پھر آپ اس کو ون بائی ون اٹھائیں آپ پین گرم کریں پین میں آپ نے آئل گرم کر لیں اور آپ نے میڈیم آج پہ یہ سارا پکانا ہے اور ایک پیس کو پکنے کے لیے تقریباً سات سے آ آٹھ منٹ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کے درکار ہوں گے سات سے آٹھ منٹ کے اندر جو آپ کا اپیس تیار ہوگا ون بائی ون آپ سارے پیس جو ہیں اس کے اندر ڈالتے جائیں اور پھر آپ اس کو مزے سے انجوائے کیجئے گا فرینڈ اور فیملی کے ذات اور گھر میں جیسے بھی آپ اس کو کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں اگر آپ موسم بہت اچھا ہے بنائیں اور اگر آپ کو اب جیسے آج کے لیے رمضان ہے تو افتاری کی ٹائم بنائیں مہوانوں کے لیے بنائیں گھر میں خود کے لی بنائیں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہوپسو آپ کو بہت اچھا لگے گا اوکے جی میں نے ون بے ون اس میں آہستہ آہستہ ڈالتے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں میں ہمارا جو گھی تھا وہ گرم تھا میڈیم آنچ پہ تو دیکھیں جب جیسے ہی میں ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں کیسے یہ گھی جو ہے وہ وائل ہونا شروع گیا مزید اور اب یہ اچھی طرح پکنا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں جی آپ دیکھیں کسا خوبصا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس کو ای دیکھیں جی ہمارے ون بے ون جو ہے پکوڑے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں چکن پکوڑا میں نے تھوڑے سے ڈال دیے تھے اندر اور اور مزید اور یہ والے نکال لیے تھے اسی طرح آپ پکاتے جائیں جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گے آپ خود اس کو کھول کے بھی دیکھیں گے جب اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو یہ جوسی جوسی سے لگیں گے اندر سے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ میری ریسیپی کو پراپر فالو کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ایک ٹینڈر سا ایک جوسی سا چکن ملے گا چکن پکوڑا ملے گا یہ دیکھیں جی ہمارے پکوڑے تیار ہیں اور اس کو آپ سرف کریں گیسٹ کو فیملی کو کیچپ کے ساتھ املی کی چٹنے کے ساتھ املی کی چٹنے کی ریسیپی آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اوکے گائز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو فرنڈز اینڈ فیملی کے اندر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اوکے فرنڈز اوکے گائز اللہ حافظ تیک کیر تل دا نیکس ویڈیو با بائی سی یو